امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت و آفیت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا بڑھتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز کی جانب خودکار نظام کے تحت وزڈ ویزو میں 30 ستمبر تک توسی غیر قانونی کاروبار کو قانونی شکل دینی کی مولت میں 11 دن باقی بیرونی عمرہ ظاہرین کا پہلا کاروان کل کہاں سے سعودی عرب پہنچے گا اور سعودی عرب حکومت کا بڑا اقدام سفری پابندی کے شکار غیر ملکیوں کے لیے خوش خبری خبروں کے سسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں آج کی خبروں کی جانب لیکن اس سے پہلے سعودی عربیہ کی تازہ ترین خبروں کے لیے نیچے موجود سبسکرائب بٹن پر کلیک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکون پر کلیک کر کے آل کا بٹن پریس کر دیں بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب بیرون ملک سے عمرہ ظاہرین کا پہلا کاروان کل جمعہ کو سعودی عرب پہنچے گا یہ بات حج عمرہ و زیارت کی قومی کومیٹی کے رکن حانی الامیری نے بتائی الاربیہ ڈارنیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے الامیری نے بتایا ہے کہ جمعہ کو رات نو بجے نائجیریا سے عمرہ ظاہرین کا پہلا کاروان جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچے گا الامیری نے بتایا ہے کہ عمرہ کمپنیوں اور اداروں نے بیرون مملکہ سے آنے والے عمرہ ظاہرین کو رہائی خانے پینے اور ٹرانسپورٹ کی سہولتیں فرام کرنے کی تمام تیاریاں پہلے سے ہی کر رکھی ہیں الامیری نے بتایا ہے کہ نئے عمرہ پروگرام کے تحت ظاہر آن لائن مکمل عمرہ پیکج حاصل کر سکتا ہے جس میں ہوائی جہاز کا ٹکر، ٹرانسپورٹ، ہوتل، خانہ پینہ اور عمرہ کمپنی یا ادارے کا تائیوں تک شامل ہے تمام سہولیات آن لائن حاصل کی جا سکتی ہیں سعودی عمرہ کمپنی ظاہرین کو رہائیش اور ٹرانسپورٹ سمیت تمام بنیادی خدمات فرام کریں گی بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی جانب غیر قانونی کاروبار کو قانونی شکل دینے کی مولت میں گیارہ دن باقی تجارتی پردہ پوچی کے انصداد کے قومی ادارے نے توجہ دلائی ہے کہ سعودیہ کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار میں قانونی شکل دینے کی مولت میں صرف گیارہ دن باقی رہ گئے ہیں عرہ فائیو نیوز کے مطابق قومی پروگرام نے ٹوٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو یاد دھیانی کراتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ تئیس اگست دو ہزار اکیس کو اسلائی حال کی مولت ختم ہونے سے قبل غیر قانونی کاروبار کو قانون کے دائرے میں لے آئیں اور سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کو کاروبار کرانے پر مقررہ سزاؤں سے استثناء حاصل کر لیں سعودی حکومت نے کہا ہے کہ جو لوگ غیر قانونی کاروبار کو قانون کے دائرے میں لانا چاہتے ہیں وہ مندرجہ زی لنگ جو ڈسکرپشن میں آپ کو دے دیا جائے گا تک کے ذریعے اسلائی حال کی درخواستیں پیش کر دیں وزارت تجارت اسلائی حال کی کاروائی کا طریقہ کار اور شرائط و ضوابط جاری کیے ہوئے ہیں بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی جانب خودکار نظام کے تحت وزیڈ ویزو میں تیس ستمبر تک توسیر سعودی وزارت خارجہ نے تیس ستمبر دوزار اکیس تک وزیڈ ویزو میں خودکار نظام کے تحت توسیر کر دی عرب فائیو نیوز کے مطابق وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وزیڈ ویزو میں توسیر پر کوئی فیس نہیں اور توسیر کے لیے مقررہ مقابل مالی بھی وصول نہیں کیا جائے گا وزارت خارجہ نے توجہ دلائی ہے کہ بیرون مملکت میں موجود ان وزیڈ ویزو ہولڈرز کے ویزو میں بھی توسیر ہوگی جنہوں نے ویزے استعمال نہیں کیا ہوئے وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کرونا وبا کے مسائل میں تخفیف کی پالسی پر گامزن ہے نیا فیصلہ بھی اسی کا حصہ ہے اس سے ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا جن کے وزیڈ ویزے ختم ہو گئے ہیں اور وہ ان ملکوں میں پھسے ہوئے ہیں جہاں سے مملکت آمد پر پابندی لگی ہوئی ہے بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی جانب سعودی حکومت کا بڑا اقدام سفری پابندی کے شکار غیر ملکیوں کے لیے خوش خبری سعودی حکومت نے سفری پابندی کے شکار وزیڈ ویزا ہولڈرز کو بڑا رلیف رہم کر دیا عرب فائدنیز کے مطابق وہ غیر ملکی جو وزیڈ ویزا ہولڈر ہے اور سفری پابندی کے باعث مملکات کا سفر نہیں کر سکتے ان کے ویزوں میں خودکار نظام کے تحت 30 ستمبر تک توسیح کر دی گئی ہے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ سعودی وزارت خارجان نے 30 ستمبر 2021 تک وزیڈ ویزوں میں خودکار نظام کے تحت توسیح کر دی اور کہا کہ ویزوں میں توسیح پر کوئی فیس نہیں اور توسیح کے لیے مقررہ مقابل مالی بھی وصول نہیں کیا جائے گا سعودی وزارت خارجان نے توجہ دلائی کہ بیرون نے مملکت موجود ان ویزٹ ویزا ہولڈر کے ویزوں میں بھی توسیح ہوگی جنہوں نے ویزے استعمال نہیں کیا ہوئے حکام نے کہا ہے کہ جن کا ویزٹ ویزا ختم ہو گیا وہ بھی اس سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں جنہوں نے ویزا ختم ہو گیا